نمشکار میتروں میرا نام ہے بیجا شنکر سنگھ اور میں سٹاک مارکٹ نویز کے سبند میں نیمی طرح سے جانکاریاں لے کر کے آتا ہوں اس لئے یدی آپ کو شیئر مارکٹ میں نویز سے شمندیت یا ارث ساتھ ارثک بشیوں پر جانکاری چاہیے تو آپ ہمارے چینل کو سپریج کر سکتے ہیں تو آج میتروں میں چرچہ کرنا چاہتا ہوں کچھ نیم کی جس کے تحت ہمیں نیویز کرتے سمئے دھیان رکھنا چاہیے یعنی ہم ان نیموں کا دھیان رکھیں گے تو نشچت طور پر ہمیں پیسہ بنانے میں سبیدھا بھی لے گی اور یعنی ہم اس کو اگنور کریں گے تو ہمیں نقصان کی آسنکہ بھی بہت ادھک ہے تو پہلہ نیم یہ ہے میتروں کی کشی بھی کمپنی کا ہسٹری اور فیوچر سیم نہیں ہو سکتا ہے اسے نارو طرح پر دیکھا جاتا ہے میتروں کی ہم لوگ کوئی بھی سٹاک چین کرتے ہیں نیویز کے لیے اسے پیچھے کہتی ہاتھ دیکھتے ہیں یعنی اس نے پیچھے سے پردرسن اچھا کیا ہوا ہے تو آگے بھی پردرسن اچھا کرے گا یہ ہم مان کے چلتے ہیں لیکن یہاں ایسا ہی ہو گارنٹی نہیں ہے کیونکہ انتتہ کسی بھی کمپنی میں جو گروت ہوتا ہے جو شیئر بھاو بڑھتے ہیں میتروں وہاں کمپنی کے ارننگ سے ہوتے ہیں تو جب تک کوئی کمپنی ارننگ قائم رکھ رہی ہے اس کے بزنس بڑھ رہے ہیں اس کے لاپ بڑھ رہے ہیں تب تک تو ٹھیک ہے انتہ اس کمپنی میں نیویز کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں گارنٹی نہیں ہے کہ پہلے کے جو پردرسن ہیں وہ آگے بھی پردرسن کرتے رہے ہیں آپ اس کے کئی وہ دہنر دیکھ سکتے ہیں یا شیئر ریلائنس کمیوکیشن کو دیکھ لیجئے یا انیلہ مانی گروپ کے سبھی شیئرز کو دیکھ لیجئے ایک سمیہ کہا تھے آج رساتل میں چل لیں سوزلان کو دیکھ لیجئے یا سبائنگ کو دیکھ لیجئے یعنی ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کرتی ہے یہاں پر جب تک اچھا بزنس نہ ہو بزنس یعنی اچھا ہو لیڈر اچھا ہو تب بزنس آگے گروہ کرتا ہے دوسرا ہے میتروں کہ never mix short term and long term investment بہت سارے لوگ عیشہ کرتے ہیں میتروں کہ ان کا short term investment کرتے ہیں لیکن مارکٹ میں گھاٹا ہونے لگتا ہے تو وہ اس کو long term کے لیے چھوڑ دیتے ہیں جیسے ایک example مال لی جی ہم نے بجاج فائننس کا شیئر تین ہزار پر خریدا اور یہاں سوچ کے خریدا کہ یہاں جیسے ہی 10% 15% گروہ دے گا میں نکل جاؤں گا لیکن بجاج فائننس وہاں سے گرنے لگتا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اب اس بجاج فائننس کو hold کر لیتے ہیں اب اس کو بنا لیتے ہیں long term کہ جب بڑھے گا تب ہم اس کو بیچیں گے تو ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے جس سعودے کو ہم نے short term کے لیے لیا ہوا ہے اس سعودے کو short term کے لیے ہی رکھیں اس کو اس کو stop plus ضرور لگا کے رہیں اور جیسے ہی ہمارے امیدوں کے اُلٹا جاتا ہے جیسے ہی ہمارا گھاٹا پڑھنے لگتا ہے تتکال اس سعودے سے ایک جی کھو جانا چاہیے اور اگر ہم کوئی شعودہ long term کے لیے کیے ہوئے ہیں مطروں تو short term میں کوئی مومنٹ آئے ہمیں بیچنے کیا سکتا نہیں تو دونوں الگ الگ ہیں بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنے دو ڈیویٹ ایکاؤنٹ کھولتے ہیں تیشرا short term جو trains ہوتے ہیں یا short term کوئی news آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ news کا فائدہ اٹھانے کے سعودے کر لیتے ہیں تو میرا اپنا ماننا ہے میترو کی short term news کو فائدہ لینے کی تلنام میں ہم اس کو ignore کرنا چاہیے جیادہ تر اوثر وپر میترو short term news long term کے لیے نقصان کر دیتا ہے retail investor news کے پرحاب کو سمجھ نہیں پاتا ہے اور اکثر کر کے وہ ایسے سعودے کر لیتا ہے جو کی فس جاتا ہے میرا اپنا ماننا ہے میترو کہ جب دب market میں ٹھین ٹھا انہوہو نہ ہو جائے جانکاری نہ ہو جائے تب تک ہمیں short term کے لیے کوئی game play نہیں کرنا چاہیے news based trading نہیں کرنا چاہیے اکثر اکثر کر کے نیوز نیوز بیس ٹھینڈنگ ہم کو آپ کو فشا شکتا ہے اور کئی بار ایسا بھی آتا ہے میترو کہ جو short term news آتی ہے بیسنس کے لیے جو ایگریشیو ہوتا ہے ہمیشہ premium پر اپلپ ہوتا ہے premium سے اپلپ دونے کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمیشہ وہ شیئر مہمی جو management اگریشیو ہوتا ہے جو management شاندار ہوتا ہے میترو وہ بیسنس وہ کمپنی کبھی بھی سستے پر اپلپ نہیں ہوتی ہے اور ایسے کمپنیوں میں ہمیں نیوز کرنا چاہیے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں میترو نیوز کے لیے چھوٹی کمپنیوں کے شیئر لینا پسند کرتے ہیں پنی سٹاک لینے پسند دس روپ پیسے سو گنا ہو جائے جبکہ ہوتا نہیں ہوتا کوئی بھی کمپنی سستے پر اپلپ مل رہی چار روپ پانچ روپ 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 نیوز 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 ساری جب تک اس قررن کا نیوز 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 مہمگا روئ ایک بار سستہ روئ بار بار سستہ شیئر لیں میتر بار بار رونا پڑتا ہے مہمگے شیئر لیں شیئر ایک بار رونا پڑتا ہے لیکن ہمیشہ کیلئے سوچ روپ جو اچھے ہوتے جو اچھے مینیزمنٹ ہوتے ہمیشہ مہمگے ملتے ہیں HDFC Reliance Industry HUL پچوا میتروں جیسا کہ میں نے بتا کہ short term trend کو ignore کرنا چھے short term میرے کو تو short term کے جو ہم فائدے گھندا فائدے کے لئے سعودے کرتے ہیں میتروں اکثر کر کے وہ long term کے لئے نقصان دائر ہوتا ہے وہ ہمیں فائدے کی تلنا میں نقصان زیادہ کرتا ہے تو ہمیں کسی بھی نیوج کا ملیانکن کرنا چاہیے کہ long term میں وہ کہا تک اثر کرے گا اور میرا اپنا ماننا ہے میتروں کہ جب تک کسی نیوج کے پوری طرح سے بشلیشن نہیں ہو جاتا تب تک ہمیں اس پہ نیوج نہیں کرنا چاہیے اچھے اچھے مارکٹ جو ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور چھٹھا امیتروں کہ جوہ مت کھلیے جوہ مطلب اس پیچھے مت کریے کسی شیئر کو نیچے بھاو پہ خرید کے اونچے پہ بیچ کر کر سٹاپ مارکٹ راتو رات امیر بننے کی جگہ نہیں ہے یہاں امیر بننے کی ویسی جگہ ہے جہاں دھیرے دھیرے کر کے ایک سمائے بعد لوگ پیسہ کماتے ہیں تو یہ آپ کو سوٹ ٹرم میں پیسہ کمانا ہے جوہ کھیل لہ ہے تو یہاں پر مت آئیے آپ سعودے کائس میں کریے جتنے کی پیسہ ہو اتنے ہی کائی شیئر لیجیے اب یہ نے دس در روپے ڈال کر کے بروکر دوارہ جو مارجن ملتا ہے ایک لاکھ روپے کا جیسے مارجن ملتے اس پورے کا سعودہ ہم کر لیتے ہیں وہ فس سکتے ہیں اور دوسری جتنہ ہم پرویس کریں گے اتنا ہی نقصان کریں گے اور ان سب کارونا جو میں نے چھے ساتھ بتائے ہیں میتروں یدی آپ اس کو ignore کریں گے یا جس نے بھی ignore کیا جو ignore کرتا ہے 95% سے ادھik لوگ نقصان اٹھاتے ہیں سٹاک مارکیٹ میں میتروں مسکل سے کو انشاثن کے ساتھ پالن کرتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے انشاثن کا ہونا بہت ضروری ہے انشاثن کی اترکت نیم پر کٹی بد ہو کے چلنا ہے جب ہم چلیں گے تب ہی پیسہ بنے گا اور جب جب ہم نیم توڑیں گے میتروں تب تب ہمیں نقصان ہوگا ہمیں چیز سمجھ نا چاہیے کی سٹاپ مارکٹ میں جو ہوتا ہے فائدہ اور نقصان یا یوں کہیں کہ دنڈ اور پرسکار دونوں دھن میں ملتا ہیں یدھی ہم سعودے اچھے کریں گے تو پرسکار کے روپ میں دھن ملے گی اور یدھی ہم غلط کام کریں گے باہری دنیا میں ہم غلطیاں کرتے ہیں تو کوئی ڈانٹ دیتا ہے کوئی مار دیتا ہے لیکن آرث نقصان نہیں ہوتا وہ گھاؤ پھر بھر جاتے ہیں لیکن پیسے کا نقصان نہیں بھر پاتا تو امید ہمیں تو ویڈیو پسند دائے ہوگا یدھی کوئی پرس نہ ہو کوئی کوئی ہو تو پھر سے کر سکتے ہیں جائے ہند جائے بھارت